موسیقی السلام علیکم مائیسیل فیصل شبیر کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو آلموس آپ سبھی لوگ ورڈس ایپ یوزر ہیں تو آج آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ورڈس ایپ کی کچھ ایسی موسٹ ایمپورٹنٹ سیٹنگز کے بارے میں گائیڈ کروں گا جن کی وجہ سے آپ کا ورڈس ایپ ایکسپیرینس اور زیادہ بہترین ہو جائے گا یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی نئی اور پرانی تمام سیٹنگز میل اور فی میل دونوں یوزرز کے لیے انشاءاللہ یوسفل رہیں گی تو اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھیں اور غوٹ سے سنیں خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کے ورڈس ایپ کو ہیک کرنے کی کوشش کرے اور وہ کسی بھی صورت کامیاب نہ ہو سکے اس کے لیے بس ایک چھوٹی سی سی سیٹنگ کر لیں تو اپنے ورڈس ایپ میں آ جائیں تھری ڈاٹس پہ کلک کر کے سیٹنگز میں آ جائیں یہاں فرسٹ اپشن اکاؤنٹ چوز کر لیں اور یہاں پر آپ نے سیکنڈ اپشن چوز کرنی ہے ٹو سٹپ ویریفکیشن یہاں پر سکس فگر کا کوئی بھی پاسفرڈ کر لیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ٹیپل زیرو اور ٹیپل زیرو دے دیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے اپنا ایمیل انٹر کرنا ہے خدا نہ خاصتہ آپ اپنا پاسفرڈ بھول جاتے ہیں تو آپ اس کو ایزیلی ریکاور کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اگین ایمیل دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیف پہ کلک کر دینا ہے لیں جی ٹو سٹپ ویریفکیشن ہیز بین ٹرنڈ آن یہ آپ کے ویٹس اپ نمبر کے اوپر ایک ایک ایکسٹر سکورٹی لیئر بن چکی ہے اب کوئی بھی آپ کے پاسفرڈ کے بینا آپ کے ویٹس اپ نمبر کو کسی بھی دوسرے فون پر یوز نہیں کر سکتا تو اس اپشن کو ہمیشہ کے لیے آن کر لیں اگر آپ فیمیل ویٹس اپ یوزر ہیں تو اپنے ویٹس اپ کی سیٹنگ میں جا کے یہ ایک چھوٹی سی سیٹنگ لازمی کر لیں تو ویٹس اپ میں آئیں تھری ڈاٹ پہ کلک کر کے سیٹنگز میں آئیں یہاں پر آپ نے اپشن چوز کرنی ہے پریویسی یہاں پر آپ کو اپشن ملتی ہے پروفائل فوٹو پہلی بات تو یہ ہے کہ فیمیلز کو ویٹس اپ پروفائل پکچر لگانے ہی نہیں چاہیے بل فرض اگر آپ نے لگا رکھی ہے تو اس کو لیمیٹڈ اپنے ہی لوگوں کو دکھائیں ایرے غیرے لوگوں کو مت دکھائیں تو یہ کم آپ ازیل یہاں سے کر سکتے ہیں کہ آپ کی پروفائل پکچر ہر کوئی دیکھے یا صرف آپ کے کونٹیکٹس دیکھیں یا کوئی بھی نہ دیکھے یا صرف چند خاص لوگ ہی دیکھ سکیں تو تمام فیمیلز یہ سیٹنگ لازمی کر لیں اگر آپ لوگ ویٹس اپ کو دن بھر یوز کرتے ہیں آپ کا ویٹس اپ کا بہت زیادہ یوز ہے تو آپ ویٹس اپ کی سیٹنگ میں یہ سیٹنگ کر لیں اس سے آپ کے کان بھی سکون میں آ جائیں گے اور آپ کے فون کا بیٹری بیک اپ بھی کچھ حد تک بڑھ جائے گا تو ویٹس اپ میں آ جائیں تری ڈوٹ پر کلک کر کے سیٹنگز میں آ جائیں یہاں پر آپ نے اپشن چوز کرنی ہے نوٹفیکیشنز اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلی اپشن ملے گی کنورسیشن ٹونز اس کو آپ نے آف کر دینا ہے کیونکہ آپ کے پاس آنے والے اور جانے والے ہر میسیج کی ٹون آپ کو بار بار سنائی دیتی ہے جس سے اکثر لوگوں کو ایریٹیشن بھی ہوتی ہے اور ظاہر سی بات آپ کی بیٹری بھی جاتی ہے تو کنورسیشن ٹونز کو آف کر دینے سے آپ سائلنٹلی چیٹنگ بھی کر سکیں گے اور آپ کا بیٹری بیکپ بھی بچے گا آپ نے اکثر غور کیا ہوگا آپ جب بھی نیا فون لیتے ہیں ویڈس ایپ یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ چند دنوں بعد رک رک کے چلنے لگتا ہے ہینگ ہونے لگتا ہے سموت نہیں رہتا تو آپ کا ویڈس ایپ ہمیشہ کے لیے سموت رہے اور فاسٹ چلے اس کے لیے بس یہ سیٹنگ کر لیں تو ویڈس ایپ میں آ جائیں تری ڈوٹ پر کلک کر کے سیٹنگز میں آ جائیں یہاں پر آپ نے اپشن چوز کرنی ہے سٹوریج اینڈ میڈیا اور یہاں پر آپ کو سیکشن ملے گا میڈیا آٹو ڈاؤنلوڈز وین یوزنگ موبائل ڈیٹا پر کلک کریں گے اور پکچر کے علاوہ آڈیو ویڈیو ڈاکومنٹس کو آپ ڈسیبل کر دیں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے سیم ایسے ہی وین کونیکٹیڈ اون وائ فائی اس پر بھی اب تینوں چیزوں کو آف کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے اب آپ کے پاس آنے والی ہر ڈاکومنٹ آڈیو یا ویڈیو فائل آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی جس سے آپ کے فون کی سپیس بھی بچے گی اور آپ کا وٹس ایپ بھی لوڈڈ نہیں ہوگا صرف پکچر آٹو ڈاؤنلوڈ ہوگی اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی آف کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنے فون اور وٹس ایپ پر کم لوڈڈ ڈالتے ہوئے اسے سموتھ بنا سکتے ہیں بل فرض آپ اپنے فون کے پاس موجود نہیں وٹس ایپ پر کوئی میسج آتا ہے کوئی نوٹفکیشن آتا ہے تو بھیجنے والے کا نام نمبر اور میسج تینوں چیزیں شو ہو جاتی ہیں تو آپ کا فون لوگڈ ہو اور کہیں پر بھی پڑا ہو اس پر آنے والا کوئی بھی نوٹفکیشن کوئی بھی وٹس ایپ میسج نام یا نمبر شو نہ ہو اس کے لیے بس یہ سیٹنگ کر لیں تو وٹس ایپ میں آ جائیں سیٹنگز میں آ جائیں یہاں پر آپ کو اپشن ملے گی نوٹفکیشن تو یہاں پر آپ نے ایک ہی طرح کے دو نوٹفکیشن کو آف کرنا ہے یہ آپ کو دو بار نظر آئیں گے اور آئی فون میں آپ کو ایک ہی اپشن نظر آئے گی شو پریویو کے نیم سے اس اپشن کو آف کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ان چار اپشن کو آف کر دینا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ کا فون لوگڈ ہوگا تو نوٹفکیشن میں نہ پرسن کا نیم شو ہوگا نہ نمبر نہ میسیج کا پریویو آپ کا وٹس ایپ آپ کے علاوہ اور کون کون یوز کر رہا ہے یا نہیں یہ ہفتے میں کم ایک یا دو بار لازمی چیکیا کریں کیسے تو اپنے وٹس ایپ کو اپن کریں 3. پر کلک کریں یہاں پر آپ کو ان تمام موبائلز اور لیپٹاپ پی سی کی لسٹ ملے گی جن میں کبھی آپ کا یہ وٹس ایپ نمبر لوگن ہوا تھا یا لوگن ہے اس وقت چل رہا ہے تو سیٹنگز میں آکے یہ چیز لازمی دیکھتے رہا کریں کہ آپ کی ڈوائس کے علاوہ کہیں اور تو وٹس ایپ لوگن نہیں آپ کا اگر آپ کی وٹس ایپ چیٹ بہت زیادہ قیمتی ہے اور آپ اسے کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتے تو کم از کم مہینے میں ایک بار وٹس ایپ کی اس سیٹنگ پر نظر لازمی ڈال لیا کریں تو وٹس ایپ میں آ جائیں 3. پر کلک کر کے سیٹنگز میں آ جائیں چیٹ پر کلک کریں نیچے آپ کو اپشن ملے گی چیٹ بیک اپ اس میں آ جائیں یہاں پر آپ نے چار کام کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ای میل چوز کرنا ہے جس پر آپ کا بیک اپ بنے گا اس کے بعد آپ نے بیک اپ روٹین پر آنا ہے کہ آپ کا بیک اپ کب کب بنیں آپ نے ڈیلی کو چوز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے انکلوڈ وڈیوز کو آف کر دینا ہے اس سے آپ کا بیک اپ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے جس آپ کی امیجز اور ٹیکس کا بیک اپ بنتا رہے وہ فیر انف ہے اور آپ کے موبائل کے ڈیٹے پر بھی آپ کا بیک اپ بنتا رہے اس اپشن کو اپنے آن ہی رہنے دینا ہے یہ تمام سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے بیک اپ پر تو کم از کم مہینے میں ایک بار یہ سیٹنگ لازمی چیک کا لیا کریں کہ آپ کی ہر چیز ایکوریٹ ہے آپ کا بیک اپ بن رہا ہے یا نہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ورٹس ایپ پر ایک بڑی پریشانی کا سامنا رہتا ہے کوئی بھی ایرہ غیرہ نتھو خیرہ جب چاہے جس گروپ میں چاہے آپ کو ایڈ کر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو کسی بھی گروپ میں آپ کی پرمیشن کے بینا ایڈ نہ کر سکے اس کے لیے یہ سیٹنگ کر لیں ورٹس ایپ میں آ جائیں سیٹنگز میں آ جائیں پرائیویسی پر آ جائیں یہاں پر آپ کو اپشن ملتی ہے گروپس اس پر کلک کریں اور یہاں پر آپ ایزیلی چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو ورٹس ایپ گروپ میں ہر کوئی ایڈ کر سکے یا صرف آپ کی فون بک والے ایڈ کر سکے یا کوئی بھی ایک دو یا جتنے آپ چاہیں اتنے لوگ آپ کو ایڈ کر سکے وہ آپ یہاں سے ایزیلی چوز کر سکتے ہیں تو ترہ ترہ کے گروپ میں بلا وجہ ایڈ ہونے کی پرشانی سے بچنے کے لیے یہاں پر آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں پہلے جب بھی آپ کو ورڈس ایپ میں کوئی بڑا ایشو بنتا تھا تو پہلے آپ کو ورڈس ایپ کا ایمیل ڈھونڈنا پڑتا تھا پھر انہیں ایمیل کرنی پڑتی تھی پھر ریسپونس آتا تھا نہیں آتا تھا ایشو رہتا تھا لیکن اب ورڈس ایپ اللہ انہیں ورڈس ایپ کے اندر ہی ورڈس ایپ ہیلپ چیٹ اینیبل کر دی ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کیسے تو ورڈس ایپ میں آ جائیں سیٹنگز میں آ جائیں نیچے آپ کو اپشن ملتی ہے ہیلپ کی اس پہ کلک کریں یہاں پر آپ کو اپشن ملے گی اس پہ کلک کریں اور آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی ایشو ہے وہ آپ یہاں پہ لے کے بھیج دیں ورڈس ایپ والے آپ کو ورڈس ایپ پہ ہی ریپلائے کریں گے اس سے انشاءاللہ آپ کو نہ میل کرنی پڑے گی نہ ان کا ویٹ کرنا پڑے گا ڈائریکٹ لائف چیٹ کے اندر ہی آپ کو اپکی پرابلم کا سلوشن مل جائے گا ورڈس ایپ کی طرف سے تو یہ فیچر کافی یوسفل ہے خدا نہ خصدہ کبھی کوئی ایشو بنیں تو اس کو یوز کریں تو یہ بونس سیٹنگ ہے کمزور نظر والوں کے لیے جن کی آئی سائٹ ویک ہے جیسے آپ کو ورڈس ایپ کی چیٹنگ میں لفظ باریک نظر آ رہے ہیں تو اس کام کے لیے واپس آگ کے سیٹنگ میں آ جائیں یہاں پہ آپ کو اپشن ملے گی چیٹ اور یہاں پہ آپ کو اپشن ملتی ہے فونٹ سائز اس میں آپ لارج پہ کلک کر دیں اور واپس آگے چیٹ کو دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو فونٹ کا سائز ڈبل دیکھنے کو ملے گا جس سے کمزور نظر والوں کے لیے چیٹنگ کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ تھی ورڈس ایپ کی کچھ وی آئی پی سیٹنگز ان میں سے کون کونسی سیٹنگز آپ لوگوں نے آلریڈی کی ہوئی ہیں کمزور بتائیے گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم موسیقی